مریم خانہ ان کا سوال یہ ہے کہ شاگرد اور خلیفہ میں کیا فرق ہوتا ہے شاگرد اصل میں سٹوڈینٹ کو کہتے ہیں یعنی استاد سے جس نے علم حاصل کیا ہو تو اس استاد کی نظر میں وہ شاگرد ہو جائے گا اور خلیفہ کہتے ہیں کسی شیخ سے یعنی طریقت کے کسی سلسلے سے کسی شخص کو خلافت دی گئی ہو یعنی جو حضور علیہ السلام سے مرید کرنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے تو اس سلسلے کو آگے کسی اور کو ٹرانسفر کرنے کو اس کو کہتے ہیں خلافت یا خلیفہ اور جو شخص کو وہ دیا جائے گا وہ خلیفہ ہو جائے گا پھر وہ آگے پیری مریدی کر سکتا ہے پھر وہ اپنی خلافت آگے کسی شخص کو ٹرانسفر کر دے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جو شاگرد ہوتا ہے وہ خلیفہ بھی ہو سکتا ہے اور جو خلیفہ ہوگا وہ شاگرد بھی ہو سکتا ہے یعنی ایسا شخص کے جس کو علم دین بھی سکھایا گیا ہو اور اس کو خلافت بھی دے دی گئی ہو پیری مریدی کی تو وہ خلیفہ اور شاگر دونوں جائے وزیٹ کریں قضا کیلکولیٹر.یس ایم ایس وارسی.کوم پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں